یہاں ایک منحج علمی بیان کیا گیا ہے کوئی پروفیسر کوئی لیکچرر کوئی سکولر جب کسی بات کو لکھے تو جہاں وہ بنیادی باتوں کا تذکرہ کر رہا ہے جزئیات سے صرف نظر نہ کرے اس لیے کہ اگر فویلل للمسلین پر رک گیا اور جزئیات کا تذکرہ نہیں کیا تو معنی اُلٹ جائے گا جہنم ہے اور جہنم کا ایک خاص طبقہ ویل ہے جو خاص طور سے نماز پڑھنے والوں کے لیے نماز پڑھنے والے جہنم کے اس طبقے میں جائیں گے یا تباہی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے اچھا یہ کون سے نمازی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ جہنم کا ایک خاص مقام ہے خاص طبقہ ہے ویل یا تباہی ہے ان کے لیے کون سے لوگ ہیں بتایا گیا ان کی ایک صفت بتائی گئی رہا دماز کی روح جو اپنی نماز سے سحو کرتے ہیں اپنی نماز میں سحو نہیں کرتے ایک ہے سحو فی الصلاة ایک ہے سحو آنی الصلاة دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے نماز میں سحو یہ تو ہمارے نبی سے ہوا ہے حدیث زلیدن موجود ہے علماء جانتے ہیں کہ آپ نے زہر کی چار رکعتیں پڑھانے کے بجے دو رکعت پڑھا دی اور سلام پھیر دیا نماز میں سحو ہوا تو سحو فی الصلاة یہ تو ہو سکتا ہے اور آدمی سے نماز میں سحو ہو جائے تو سجدے سحو تو سحو فی الصلاة یہ تو فطری ہے نیچرل آدمی نماز میں سحو کر سکتا ہے نماز میں اس سے سحو ہو سکتا ہے تو سحو فی الصلاة یہ تو ہمارے نبی سے ہوا اور اکثر ہم لوگ نماز میں بھول جائے کرتے ہیں تین رکعات پڑی کی چار رکعات پڑا تو ساہو فی صلات اس پر کوئی گریفت نہیں ہے گریفت کس پر ہے ساہو انیس صلات پر ہے ساہو فی صلات پر نماز میں ساہو پر گریفت نہیں ساہو انیس صلات نماز سے ساہو پر گریفت ہے نماز سے ساہو جس پر گریفت ہے کیا ہے صحفی صلاح تو سمجھا ہے نماز میں صحف جس پر گریپ نہیں یہ نماز سے صحف ان جو تجاوز کے لیے آتا ہے ربی وہاں لیت تجاوز جیسے انگلیش میں آف آتا ہے آف آتا ہے وہ ڈبل آف ڈبل ایف رہتا ہے نا ہی ونٹ آف ڈی مین روڈ ادھر سیدھا جا رہا تھا اتر کر کے ادھر چلا گیا دوسری پکڑنڈی کو پر مین روڈ سے آف ہو گیا اسی معنی میں ان آتا ہے جی تو ان صلاتہم اپنی نماز سے صحف کرتے ہیں یہ صحفی صلات کیا ہے صحفی صلات میں جان بوچ کر کے آدمی غلطی نہیں کرتا صحفی صلات میں جان بوچ کر کے آدمی غلطی کرتا ہے یہ فرق ہے صحفی صلات صحفی صلات میں صحفی صلات میں آدمی جان بوچ کر کے غلطی نہیں کرتا صحفی صلات میں جان بوچ کر کے آدمی غلطی کرتا ہے دائر ہے کہ جس میں جان بوچ کر کے غلطی نہیں کیے اس پر تو گریفت نہیں ہے جان بوچھ کر غلطی کیے تو گریفت ہے لہٰذا صحوہ پر صلاح پر گریفت نہیں صحوہ عنی صلاح پر گریفت ہے اللَّبِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ صَاحُونَ یہ صحوہ عنی صلاح کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے نماز کو ان کی اوقات سے مؤخر کر دینا بلا عزر زور کی نماز چھوڑ دینا عصر کی نماز چھوڑ دینا کبھی بھی پڑھ لینا نماز کو ان کی اوقات سے ان کے اوقات سے مؤخر کر دینا صحوہ عنی صلاح ہے دوسرے وقت بے وقت پڑھنا یہ تو صحوہ عنی صلاح ہے ساتھ ساتھ ایک اور نقطہ ملہوز رہے نماز پڑھتا ہے مگر نماز محمدی نہیں ادا کرتا صحوہ عنی صلاح مطالبہ یہ ہے کہ ہم رسول کی طرح جس طرح رسول نے ہمیں بتا اس طرح نماز پڑھائے مسند احمد کی ہوئی روایت تو آپ کے سامنے ہی سلو کما رائے تمونیو سلی عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ سورہ کریمہ جس لفظ سے شروع ہو رہی ہے نماز میں بھی وہی لفظ موجود ہے رائیتا کا رائیتا لذی یکذبو بالدین وہی لفظ جہاں بھی ہے سلو کما رائیتا مونیو سلی تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کسی اور کی نماز نہیں چلے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی وہ نماز چلے گی دلیل ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں میں وعن حزیفتہ رضی اللہ تعالی عنہ جبکہ میں تقریر میں حدیثیں پوری پڑھتا ہوں یہ تو تفسیر ہے وعن حزیفتہ رضی اللہ تعالی عنہ انہو رآ رجلا لا یتب رکوع ولا سجودہ فلما قضا صلاتہ قال لو حزیفتہ ما صلیت وعصبہ قال لو مدت مدت على غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری في کتاب الصلاة حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب الصلاة کے اندر لائے رابی حضرت حزیفتہ حضرت حزیفتہ نے دیکھا کہ ایک آدمی محجد میں نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کیسی پڑھ رہا ہے نہ تو سجدے برابر کر رہا ہے اور نہ رکوع برابر کر رہا ہے لا يتم رکوع ولا سجودہ اعتدال کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا ہے ارکان کو ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر رہا ہے جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جب وہ نماز پڑھ چکا فلما قضا صلاتہ جب نماز پڑھ چکا تو حضرت حزیفتہ نے بلائے کہا کہ کیا کر رہے تھے کہا نماز پڑھ رہا تھا نماز پڑھ رہی تھا نماز نہیں پڑھی اور آپ نے فرمایا میں جہاں تک سمجھتا ہوں اگر تو ایسی منمانی والی نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو کم سے کم تیری موت تو سنت محمد پر نہیں ہوگی کم سے کم تیری موت تو سنت محمد پر نہیں ہوگی یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ صحوانی صلات کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کیا جائے ورنہ صحوانی صلات ہے اعتدال ارکان کو صحیح طریقے سے ادا کرنا نماز کی روح خوشو خضو دوب جانا اس طرح پہلے تو یہ سمجھے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اور ایسا تصور نہ ہو سکے تو یہ تصور باندھے کی کم سے کم اللہ اسے دیکھ رہا ہے اگر یہ تصور باندھتا ہے تو سمجھو خوشو خضو ہے اس کی نماز میں اور اس کی نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے تو فویل للمسلین جہنم ہے تباہی ہے نماز پڑھنے والوں کے لئے یہ کون سے نمازیوں کے لئے جو خالی مسلی ہیں مقیم السلاح نہیں جی مطالبہ خالی نماز کے نہیں ہے مطالبہ اقامت سلاح کا ہے اور یہی دعا ابراہیمی ہے رب جعلی مقیم السلاح یہ نہیں کہاں ہے رب جعلی مسلی اے اللہ مجھے مسلی بنا دینا کیا فہمان کیا دعا کی انہوں نے قرآن میں سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم کی دعا ہے رب جعلی مقیم السلاح اے میرے رب مجھے تو مقیم السلاح بنا مقیم السلاح نماز کا سیدھا کرنے والا میتمیٹکس کے طلبہ بیٹھے ہوئے زاویہ قائمہ کیسا ہوتا ہے زاویہ قائمہ نوے ڈگری کا ہوتا ہے نائنٹی نائنٹ نائنٹی ڈگری کا ہوتا ہے یعنی کسی پلر کو اگر کھڑا کیا جائے اور ہر طرف سے نائنٹی ڈگری کا زاویہ بن جائے تو یہ پلر زاویہ قائمہ ہے زاویہ قائمہ ہے زاویہ قائمہ جلدی سے ہم لوگ کیا بولتے تھے زاویہ قائمہ زاویہ محصوفہ قائمہ اس کی صفت ہے اور وہی لفظ یہاں ہے اور وہ تو شروع میں کہہ دیا گیا کہ ہمیں مسلین نہیں چاہیے ہمیں مقیمین السلاح چاہیے جگہ جگہ آپ دیکھئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے ساتھ اقامت کا لبیز اقام الصلاة و آتو زکاہ اقام الصلاة و آتو زکاہ اور دعا ابراہیمی میں خاص طور سے یہ لفظ اقامت لانا اسی فلسفے کی طرف مشیر ہے رب جانی مقیم الصلاة اے میرے رب مجھے تو نماز کا قائم کرنے والا بنا اس کا ہر رکل زاویہ قائمہ ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق فوئل للمسلین تباہی ہو جہنم ہو نماز پڑھنے والوں کے لئے کون سے نمازیوں کے لئے جن کی یہ صفت ہو جو اپنی نماز میں صحو تو کرتے ہیں مگر صحو وہ معاف ہے صحو عنی صلاة کے مرتقی بھولتے ہیں اب یہاں کیا معلوم ہوا رسمی نمازی اگر دیکھنا ہو تو مسلح دیکھ لو اور حقیقی نمازی دیکھنا ہو تو مقیم صلاة دیکھو نہیں سمجھا ہے رسمی نمازی دیکھنا کیسے بھی نماز پڑھ لیتا ہو وقت بے وقت پڑھ لیا سنت رسول کے مطابق نہیں پڑھا نمازی تو ہے مگر یہ حقیقی نمازی نہیں ہے حقیقی دیندار نہیں ہے حقیقی نمازی وہ ہے جو مقیم صلاة ہو فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ صَاہُونَ تو صابق بھی دو قسموں ہیں صحوہ فِي الصَّلَةِ صحوہ فِي الصَّلَةِ صحوہ فِي الصَّلَةِ پر گریفت نہیں ہے صحوہ فِي الصَّلَةِ پر گریفت ہے اور گریفت کیسی ہے اسے ویل کی خوشخبری دی گئی صحوہ فِي الصَّلَةِ پر گریفت ہے